کیا بات ہے؟ زنا میں اس لئے خدا کا گناہ ہے جس کو اگر وہ چاہیں ماف کر سکتے ہیں اور غیبت میں خدا کا بھی گناہ بندے کا بھی ہے اس کو حق تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرمائیں گے جب تک بندہ معاف نہ کر دے جنب آج کی آخری بات معاصیت سے گناہ سے اقصد مضررتیں متعدی ہو جاتی ہیں جیسے غیبت کہ جب ایک آدمی کسی کی غیبت کرے گا تو دوسرے کو خبر پہنچے ہی گی پھر وہ کیوں نہ کرے گا بلکہ اسے زیادہ کرے گا اس طرح دونوں میں دشمنی پیدا ہوگی پھر عداوت وہ چیز ہے کہ جب دو میں پڑ جاتی ہے تو دونوں کا نماز روزہ سب غارت ہو جاتا ہے اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ کسی طرح دوسرے کو نقصان پہنچیں نیت نماز کی بانگ رکھی ہے اور دل میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں سوچی جاتی ہیں یہ کیا نماز بھی شغل قلب ہوا اور کہہ سے ہوا حرام چیز سے مو میں روزہ اور زبان دوسرے کی غیبت میں عالودہ دل میں خوشیں کے روزہ ہے یہ خبرنے کی روزہ میں ان چیزوں کو تو چھوڑنا جو فی نفسی حلال تھی یعنی کھانا پینا حلال تھا نا لیکن سہری کے ساتھ حرام ہو گیا افطار تک یعنی اور جو چیزیں ہمیشہ سے حرام ہیں اس کو نہ چھوڑا تو کیا روزہ ہوا غرص یہ عداوت اسی غیبت کے بدولت ہوئی اور عداوت وہ چیز ہے کہ قلب کو ایک کی طرف کا کر لیتی ہے اور سے ایک کام رہ جاتا ہے اور وہ کیا ہے مضرد رسانی یعنی دوسرے کو نقصان پہنچانا اور اسی تکلیف اور مصیبت سے خوش ہونا